تازلہ مکھیالہ ساسا رام سے مہد 18 کلومیٹر دور نوکھا پرکھن میں ہتھنی پنچائت میں ان دنوں وکاس کی بہتی بیار تھراتل میں اترتی نظر آ رہی ہے اس دوران گراؤنڈ ریپورٹنگ کرنے پہنچے سمواد آتا کے ساتھ چندہ اپنے ہتھنی پنچائت کے تمام سرکار کی یوجناؤں کو روبرو کر آیا اس دوران ورطمان مکھیا دیا ننسی نے پترکاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس چھتر میں وکاس کی دھار آئے ہیں ہر سنبھاؤ پورا کرنے کے لیے کٹی بدھ ہوں انہوں نے کہا کہ چھتر میں کچھ کام سیس رہ گیا ہے جس کو لے کر پورا کرانے کے لیے ہر سنبھاؤ پریاست کر رہا ہوں ہر سنبھاؤ پہلے تو ہر گھر میں نل جل کے بھی ہوتا ہے ٹیم 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 نل جل چلتا ہے ہر چیز بنیا ہے یہاں کچھلا کے اٹھا بھی ہوتا ہے ہر گھر ڈسٹ بیندے دیا گیا ہے سبھ ڈیلی ڈکٹرہ کے اٹھا ہوتا ہے بکاس میں ہی رہ گیا ہے تو ہر ساکھی یہ مدلہ کی فیلڈ ڈول نہیں ہے ہمارے ہیں پنچائت میں کہیں اسمسان گھاک بنوانا ہے اس کے لیے جمین کر سکتا ہے ہم دلی کے دیئے ہیں جمین یا افتاکار کے دوارے ابلیون کرائے دیا جاتا ہے تو پنچائت کی سارا بیوستہ ہو جائے گی اگر پنچائت سورگ بن جائے گی آپ کا پرچہ ہے دیا ننسی مقیعہ ساسا رام سے سنتوز کمار دوبے کی ریپورٹ کے ساتھ بنے رہی ہے ربی سی چینل پر کراتے رہیں گے ہم آپ کو ہر حقیقت سرور اگر آپ ربی سی چینل سے بہتر خبروں سے جڑنا چاہتے ہیں تو پیچ کو سبسکائب کیجے لائک کیجے